موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک و ان محمد عبدہ و رسولہ و ان عیسی عبداللہ و ابن امتہ و کلمتہ القاہ الی مریم و روح منہ جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور بلا شبا عیسی علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کی بندی کے بیٹے اور اس کے کلمے کا ظہور جو اس نے مریم علیہ السلام پر القاہ کیا تھا اور ایک روح ہے جو اس کی جانب سے بھیجی گئی اور یہ گواہی دے کہ جنت اور دوزخ برحق ہے وَأَنَّ الْجَنَّتَ حَقُّ وَأَنَّ الْنَّارَ حَقُّ تو اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ایسے شخص کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا اور جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ چاہے گا داخل ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے متفقن علیہ روایت ہے امام مسلم تو اسے کتاب الایمان ملاتے ہیں اور امام بخاری اسے حدیث الانبیاء ملاتے ہیں تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس چیز کی کتنی اہمیت ہے ایک دفعہ غور تو کرو کہ اس چیز کی نفی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام کا ذکر یہاں پر خاص اس لیے کیا گیا کہ اس چیز کی جڑ کٹ دی جائے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کی کوئی نسبت ہو کسی بی بی یا اولاد یا کسی بھی کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک کوئی کرے گا تو وہ جنت سے محرومی کا سودہ کرے گا اور اسی طرح اللہ وحدہو لا شریک اللہ اکیلا ہے اس کا کوئی اس کے ساتھ اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ ایمان پختہ پختہ ہونا گواہی کا کیا مطلب ہے اشہدو میں گواہی دیتا ہوں دل کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں مانتا ہوں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں یعنی مریم کے بیٹے ہیں جو کہ اللہ کی بندی ہے اور اس کے کلمے کا ظہور جو اس نے مریم پر القا کیا تھا اور ایک روح ہے جو اللہ کی جانب سے بھیجی گئی اور یہ بھی گواہی دے کہ جنت اور دوزخ برحق ہیں کہ ایسا نہ ہو کیونکہ اچھا جو جنت اور دوزخ کے برحق ہونے کی گواہی دے گا تو آٹومیٹیکلی قیامت کی گواہی بھی دے گا آٹومیٹیکلی اس زندگی کو ہی صرف زندگی نہیں سمجھے گا موت کے بعد کی زندگی کو بھی مانے گا علم برزخ کو بھی مانے گا جو جنت اور دوزخ کو مانے گا تو یہ تمام چیزیں شامل ہو گئی نا بڑی کنسائس بڑی جامع یہ بات ہے جو اس کو مانے گا وہ بیچ کے تمام ادوار کو مانے گا تو مالی کی یومی دین پر ایمان لائے گا کہ ایک دن اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے اس کو جواب دینا ہے تو جس کا اتنا ایمان پختہ ہوگا وہ گناہ ہی نہیں کرے گا کرے گا تو توبہ مانگے گا تو اس کا مقام اتنا بلند ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اسے داخل بھی کرے گا اور جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے وہ چاہے گا شخص داخل ہونا اس سے داخل ہوگا تو یہی وہ مقام ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس عمل پر بھی وہ ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا یعنی کہ وہ ایسے عمل کرے گا ہی نہیں جو اسے جہنم کی طرف لے جائیں یہ بھی کتاب الیمان میں امام مسلم اور امام بخاری سے حدیث الانبیاء ملاتے ہیں وہ ایسے عمل ہی نہیں کرے گا جو جہنم کے مستحق بنے وہ تو عمل ہی ایسے کرے گا کہ جنت کے مستحق اچھا اسی طرح حضرت عطبان بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حرام کر دی ہے جہنم کی آکس پر ہر اس شخص پر من قالا جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی الہ نہیں جس نے خلو سے دل سے محض اللہ کی رضا کے خاطر یہ کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے تو یہ معاملہ اس کو اس مقام پر پہنچا دے گا کہ اللہ نے اس شخص پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو بھی امام بخاری نے کتاب الصلاح میں روایت کیا ہے آپ غور کریں امام بخاری کس کتاب میں لاتے ہیں اسے یعنی تم نماز پڑھنے جب کھڑے ہوتے ہونا تو یہ تمہاری اور تمہارے رب کی گفت و شنید کا وقت ہوتا ہے اس وقت ایمان کے کیفیت کیا ہونی چاہیے اسی طرح امام مسلم اسے المساجد و موادع الصلاح میں لے کر آتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد رکھنا میرے بھائیوں اور میری بہنوں حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم یا ابن آدم کہ اگر تو روح زمین کے برابر بھی گناہ لے کر میرے پاس آئے نا لیکن تیری ملاقات مجھ سے اس حال میں ہو کہ تُو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں روح زمین کے برابر اپنی مغفرت تجھے عطا کر دوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صحیح مسلم میں بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ آتے ہیں یہ بخاری یہ سنن الترمزی کی روایت ہے جو میں نے بھی آپ سے ذکر کی اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اس سے ملتے جلتے الفاظ جو ہے نا وہ مسلم شریف میں بھی آتے ہیں امام مسلم نے اس کو الذکر والدعا میں الذکر والدعا والتوبہ والاستغفار کے تحت روایت کیا ہے ومن لقینی لقینی بقراب الارض خطیئہ لا يشرک بی شئیئن لقیتو بمثلہ مغفرہ کہ جو اتنے گناہ میرے پاس لے کر آئے کہ ساری زمین بھر دے لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا لا يشرک بی شئیئن تو میں اسے اتنی اس کی مثل مغفرت عطا کر دوں گا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو اس لیے شرک سے بچنا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا اور اللہ ہی کی عبادت کرنا اور غیر کا اس میں شائبہ بھی نہ ہو تو یہی تو کمال ہے یہی تو ایمان ہے یہی تو مومن ہے یہی تو ٹیسٹ ہے نا پہر یہاں پہ یہی تو ٹیسٹ ہے لوگ کہتے ہیں جی رحمان بھی خوش رہے اور شیطان بھی ناراض نہ ہو تو نہیں جی ایسے معاملہ نہیں چلے گا اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی